ہلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل گارڈنگ گرین گولڈ فرنس آج ہم آپ کو یہ سپائیڈر لیلی پلانٹ ہے اس کے بارے میں بہت ہی ضروری جانکاری دیں گے دیکھیں یہ امیری لیلیز فیملی کا پودھا ہوتا ہے اور یہ برک سے اگایا جاتا ہے اس کی شاک یا اس کی سیڈز نہیں آتی ہے اس کو برک سے اگایا جاتا ہے اور ساٹھ سے بھی زیادہ اس کی قسمیں پائی جاتے ہیں یعنی سکسٹی سے بھی زیادہ اس کے ڈیزائن اور آکار اس کا پائی جاتا ہے لیکن زیادہ تر سپائیڈر پلانٹ ہی کہلاتے ہیں وہ سپائیڈر فلاور اور سپائیڈر لیلی کے پھول جب کھلتے ہیں تو اس کا ڈیزائن تھوڑا مکڑی کی طرح ہوتا ہے تو اس لیے اس کو سپائیڈر گیتے ہیں سپائیڈر لیلی کے کئی انی طرح کے بھی قسمیں پائی جاتی ہیں جو کہ ویبین رنگوں میں اور کئی آکار میں بھی ہوتی ہیں جن کو سپائیڈر لیلی ہی بولا جاتا ہے کلر بہت اچھے ہوتے ہیں پر جس طرح سے یہ آپ کو وائٹ کلر دیکھ رہا ہے اسی طرح سے اسی میں ایک آتا ہے ریڈ کلر وہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کے پھولوں کا کھلنے کا سمیں اپریل سے جولائی تک کے ہوتا ہے جو کی گرمیوں کا ہوتا ہے جس میں کی دھیر سارے فلاوری ہوتی ہے اور اس کے بعد رہتا ہے یہ پرمنٹ فلاوری ہے لیکن اس میں کم رہتی ہے فلاوری اتنا نہیں ہوگا لیکن اپریل اور جولائی کے بیچ میں ایک خوب دھیر ساری فلاوری ہوتی ہے اور اس میں اس پودو کی اوچائی ساٹھ سے اسی سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اگر آپ پورٹ میں لگا رہے ہیں تو بھی اتنی ہی ہوگی اور اگر آپ دیوالے والا کے سائیڈ میں یا اپنے بانڈری سائیڈ میں لگا رہے ہیں تو بھی اچھے خاصی اس کی گروت اچھی ہوتی ہے اور خیر روشنی کی بات کری جائے تو اس کو فل سن لائٹ پسند ہے اگر آپ شیڈی ایریے میں رکھتے ہیں تو فلاورنگ ہوگی بٹ کم ہوگی تھوڑی زیادہ نہیں ہوگی تو اس وجہ سے کوشش یہ کریے کہ اس کو فل سن لائٹ ملنی چاہیے یعنی سورج کی پوری روشنی ملنی چاہیے اس کے پتوں کی بات کریں تو امیری لیس جیسے لیلی ہوتی ہے امیری لیس لیلی کے پتے ہوتے ہیں اسی طرح سے اس کے بھی ہوتے ہیں جو کی چوڑائی میں تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ پتیوں کے بیچ میں ایک پائپ نمائی سٹاک نکلتا ہے اس سٹاک کے لاست میں ٹاپ کے اوپر فلاورنگ ہوتی ہے جو کی فلاور کبھی چار پانچ ہوتے ہیں کبھی سات سے آٹھ بھی فلاورنگ ہوتی ہے جب اس کا سیزن ہوتا ہے تو سات آٹھ فلاورنگ ہوتی گچھے گچھے میں ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت وہ لگتے ہیں اور اگر آپ اسے لان کے بارڈر میں یا پھر اپنے گھر کی باؤنڈری وال کے ساتھ لگاتے ہیں تو فل بلومنگ کے ساتھ یہ بہت ہی آکرشک لگے گا اس کی خوبصورتی جیسے بڑھ جائے گی اور اس کے علاوہ بارکنی یا چھت پر لگا سکتے ہیں تو وہاں بھی اچھی دھوپ آنی چاہیے جہاں پہ یہ لگائیں تو بہت ہی بہتر ہوگا اور اس ہی میں فل بلومنگ کرے گا اس پلان کو لگانے کا وقت ہوتا ہے قریب فروری میں یعنی سپرنگ سیزن چاہے تو آپ نیا بلب لگا سکتے ہیں یا پھر پرانے پودھے ہٹا کے انہی سے نکلا ہوا جو بلب ہوگا وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کو فروری سے مارچ کے بیچ میں لگانا بیس رہتا ہے اس سے ایک دو مہینے کے بعد آپ ان سے دھیر ساری فلاورنگ لے سکتے ہیں تو فرنس میرے چینل اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیے لائک کریے اور شیئر کر لیجئے اور بتائیے میری آپ کو دیوی جانکاری آپ کو کیسے لگی تو اب یہ جانکاری ختم نہیں ہو ابھی اور باقی ہے تو فرنس آپ کے پاس اگر پرانا سپائیڈر لیلی پلانٹ ہے اور تین چار سال ہو گئے ہیں تو کافی ہے کہ اس کو آپ جو وہ کافی نا کروڈر ہو گیا ہوگا اس سے نا آپ فروری مارچ میں گملے سے اس کو نکال دیجئے اور نئے بلب لگا سکتے ہیں اس کو ریپورٹنگ کر دیجئے تو اس سے بہتر آپ کو اس کا کنڈیشن بہتر ہو جائے گی اور بہت ہی اچھی فلاورنگ بھی ہوگی گملے میں لگانے کے لیے گارڈین کی مٹی آپ لیجئے تھوڑی سی کوکو پیٹ لیجئے اور تھوڑی سی لیجئے گوبر کی خاد اس کو برابر سے ملا لیجئے اور ایک پودھا بھی اگر آپ اس میں لگاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم دس سنچ کا تو گملہ چاہیے ہی ہے کیونکہ یہ جو ہے نیچے سے نیچے روٹس میں ڈیوائیڈ ہو کے نیچے جو ہے پلانٹ نکالتا رہتا ہے تو اس لیے آپ کوشش یہی کریے کہ جو ہے تین سے چار آٹھ سے دس انچ کا گملہ ہونا چاہیے تاکہ جو ہی اس میں نیچے پلانٹ جو آئیں گے اس کی گروہت اچھی ہو سکے گی تو اس کے لیے کم سے کم دھوپ کی اگر ضرورت کرا جائے تو چاہ سے پانچ گھنٹے کی ڈائیٹ دھوپ بہت ضروری ہے اور اس کے پھول جب ہوتے ہیں تو اس کو اگر آپ دھوپ میں سے ہٹا کے پھولوں کو آپ چھائیں میں رکھتے ہیں تو اس کی ایک تو جو خوشبو آتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ جو فلاور کی کوالٹی ہوگی وہ بھی بہت ہی ڈل اور بہت ہی خراب ہوگی تو اس لیے کوشش یہی کریے کہ ڈائریکٹ سن میں ہی رکھئے زیادہ بہتر ہوگا تو فرنس آپ نے جس طرح سے یہ مٹی تیار کیوئی ہے اس میں آپ کو جو ہے بیچ بیچ میں کھا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن ہاں پندرہ سے بیچ دن کے بعد آپ کو لیکوڈ فرٹریلائزر کوئی نہ کوئی دینا ضروری ہوتا ہے جس سے کی جڑوں میں فنگس نہیں لگے گا اور جو نئے بیبی پرانٹ نکلیں گے وہ بھی بہت ہیلتی نکلیں گے اور اس کی ہریالی بنی رہے اس کے لیے آپ کو صبح شام تو پانی ضرور ہی دینا ہے اس کے علاوہ جیسے بارش کا سیزن ہوتا ہے یعنی برسات میں جب فنگل اٹیک کا سنبھاونا بن جاتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو پندرہ سے بیچ دن میں نیم آئل کا گرم پانی میں ملا کے چھلکاؤ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جس سے کیلے وغیرہ نہیں لگتے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کیٹیپلر بھی آ جاتے ہیں جو کہ میں نے بھی ویڈیو میں دکھایا ہے آپ گھوڑ سے دیکھیں گے اس میں بھی میں نے ایک فلاور کے اندر دکھایا ہے ایک بڑا سا کیٹیپلر تھا تو وہ بھی نہیں آئے گا اگر آپ نیم آئل کا اسپری کریں گے پندرہ سے بیچ دن پر کیونکہ بارش میں ہی زیادہ تر فنگل وغیرہ کا اٹیک ہوتا ہے جو فلاورنگ سوک کے مرجھا جاتی ہے تو اس کو جتنا جلد ہو سکے اس کو توڑ کے پھیک دیں تاکہ جو پوشک تطوے ہیں وہ نئی کلیاں بننے میں لگ جائیں تو آپ کو اور فلاورنگ ملے گی اور فلاور دھیر سارے آئیں گے بھی اگر آپ کے یہ پلانٹ پوٹ میں لگایا ہے سکے تو گھر کے اندر تھوڑا یا شیڈی ایریہ میں رکھئے کیونکہ سردیوں میں یہ پلانٹ خراب ہونے کا زیادہ دہ رہتا ہے تو اس وجہ سے کوشش یہی کریے کہ اس کو شیڈی ایریہ میں رکھئے یا تو جیسے گرین نیٹ آتی ہے جو اوپر سے لگا دی جاتی ہے چھت پہ تاکہ اوس ہے یا پالا ہے وہ نہ لگے ہمارے پلانٹ خراب نہ ہو تو آپ نے وہ لگا سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو پلانٹ خراب نہ ہو اور اس میں فلاورنگ تو باروماسی فلاور ہے لیکن یہ ہے کہ گرمیوں میں زیادہ فلاور ہوتی ہے سردیوں میں زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا پلانٹ میں اوس جو بولتے ہیں پالا بولتے ہیں وہ لگتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پلانٹ تھوڑے ڈل ہو جاتے ہیں سکھے سکھے سے ہو جاتے ہیں تو اگر آپ گرین نیٹ لگا لیں گے تو وہاں پہ یہ چیز کی شکایت آپ کو نہیں ہوگی اور آپ کے پلانٹ بھی بہت ہی ہیلدھی بنے رہیں گے تو فرنٹ جس طرح سے یہ فلاور کی خوبصورتی ہوتی ہے اگر آپ روم کے اندر بھی لگانا چاہے تو کوئی اچھا سا واز دے لیجے اور جو اس کی فلاور کی سٹیم ہوتی ہے وہ قریب ایک فٹ سے کٹیے گا اور یہ فلاور لے جا کے آپ فلاور پاٹ میں پانی بھر کے پھر لگا دیجے تو کم سے کم ون ویک تک کہ آپ کا فلاور ایسے ہی بنا رہے گا اور بھینی بھینی سے خوشبو آپ کے گھر میں مہکتی رہے گی فرنٹ یہ جو سوائل مکس ہم نے بتایا ہے آپ اس میں بھی اچھے سے اگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کو کئی طرح کی مٹی میں اگایا جا سکتا ہے جیسے کی ایک ہوتی ہے ڈھیلی مٹی اور دومٹ مٹی کہلاتی ہے تو اس طرح کی مٹی میں بھی یہ بہت ہی آسانی سے اگایا جاتا ہے اور جو بھر بھری مٹی سے ہوتی ہے جس میں ریت وغیرہ ملی ہوتی ہے اس میں بھی یہ بہت ہی آسانی سے اگ جاتا ہے اور بلکہ اس میں آپ کو نیچے سے جو اس کے روٹس میں جو بلد نکلتے ہیں وہ بھی آپ کو بہت ہی آرام سے حاصل ہو جائیں گے تو فرنٹس وہ نیکس سیزن میں بونے کے لیے بھی آپ کو یوز کر سکتے ہیں اس کو اسپائیڈر پلانٹ ہلکی نمی پسند کرتے ہیں لیکن گیلی مٹی نہیں پسند کرتے ہیں بلکل بھی کیونکہ ازادہ پانی جب ان کی جڑوں میں جاتا ہے نا تو ان کی جڑے سر جاتی ہیں تو اس وجہ سے آپ کا جو پودھا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے یعنی اس کی ڈیت ہو جاتی ہے تو اس لئے پودھے میں بہت ہی کمہ پانی دیجے صبح شام دیجے لیکن کم پانی دیجے اور اتنا پانی مت دیجے کہ پانی گملے میں رکا رہا ہے وہ چیز غلط ہو جائے گی تو فرنٹس میرے چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے لائک کریے اور شیئر کریے تینکیو